اگر یہ صاف ہو گیا تو سمجھ لو سب کچھ صاف ہو گیا اور اگر بدن اور لباس مل مل کے دھو لیا لیکن اندر میلہ رہا تو کیا فائدہ باہو بولے دل کالے نالوں موں کالا چنگا جے کو یہ رمز پچھانے ہو اصل بات تو یہ ہے کہ اندر کی صفائی ہو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی تھی حجوم عاشقہ تھا تو فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے تو صحابہ نے دیکھا کہ ایک بوڑا شخص تشریف لیا جس کے چہرے پر آثار وضو نمائیا تھے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا بیٹھ گیا دوسرا دن آیا تو حضور نے پھر کہا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں تشریف لائے تیسرا دن آیا تو پھر کہا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو جو شخص مسجد میں داخل ہوگا سب سے پہلے وہ جنتی ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دروازے پہ نظریں جمائیں تو وہی بزرگ تشریف لائے تازہ آثار وضو چہرے پہ نمائیا تھے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا مجلس برخواست ہوئی لوگ گھروں کو لوٹے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے چل پڑا اور میں نے اسے کہا کہ میری والدِ گرامی سے کوئی شکر رنجی ہو گئی ہے تو میں تین دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیں گے انہوں نے کہا آ جاؤ فرماتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتا ہے حضور نے کہا کہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو اور تین دن یہی برامد ہوتا رہا تو میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون کون سے عامال خیر بجا لاتا ہے تاکہ میں بھی انہی عامال کے تطبعوں سے جنت کا حق دار بن جاؤں وہ مجھے اپنے گھر لے گئے چارپائی بیچھا دی میں چادر اوڑ کر کے لیٹ گیا اور تاثر یہ دیا کہ میں سو گیا ہوں لیکن میں سویا نہیں تھا میں اس تاک میں تھا کہ دیکھوں کہ یہ نوافل کیسے پڑتا ہے دیگر عبادات کیا ہیں اس کی لیکن وہ بھی سو گیا ساری رات سویا رہا صرف کروٹ بدلتا تھا تو رب کا نام لیتا تھا باقی معمول کی لمبی نیند سویا صبح وہ بھی اٹھا اور میں بھی اٹھا نماز پڑی باغ میں چلے گئے ناشتہ کیا زہر پڑی اثر ہوئی مغرب آئی شاہ پڑی پھر دوبارہ لیٹے تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے کل میری وجہ سے معمولات ترک کر دیے ہوں تو آج اس نے دوبارہ اس معمولات کو شروع کرنے کا عظم کیا ہو خیر میں تاک میں رہا لیکن وہ ساری رات لیٹا رہا اور بس یہ تھا کہ کروٹ بدلے اور اللہ کا نام لے تیسرا دن آیا تو پھر اسی طرح تو جب تیسری رات بھی گزر گئی صبح ناشتے پر بیٹھے تو میں نے اسے کہا میری والدے گرامی سے کوئی لڑائی شڑائی نہیں ہوئی تھی میں تو اس لیے تین دن یہاں گزارے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو اور تین دن بابا جی آپ ہی آئے تو میرا خیال ہوا کہ کوئی عمل ہوں گے تو میں تین دن ان عامال کی ٹو میں آپ کے پاس رہا لیکن مجھے تین دن کوئی شہر نہیں ملی تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں تمہاری وجہ سے کوئی عمل چھپایا بھی نہیں میرے وہی عمل ہیں جو تم نے دیکھے ہیں لیکن ایک میرا عمل ہے جو تم نہیں دیکھ سکے لیکن تم نے اتنی محنت کی ہے تین دن سے میرے ساتھ رہے ہو تو کہا وہ میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں چونکہ تم اور بھی رہو تو وہ عمل تم دیکھ نہیں پاؤ گے تو حضرت عبداللہ بن عمر ہمہ تنگوش ہو گئے تو وہ بزرگ فرمان لگے اے عبداللہ میرے سینے میں یہ جو دل ہے نا اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے یہ اہل ایمان کے لیے صاف ہے تو میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں یہ ہمارے دہاتوں میں ہیں شریکہ برادری خاندان کے لوگوں سے الجھاؤ ہماری پریشانی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے ہمسائیوں کے ساتھ یہ کیوں ہے ہمارے رشتہ داروں کے پاس یہ کیوں ہے دوسروں کی عزتیں دے کے جلنا دوسروں کی شہرت دے کے حسد کی آگ میں کباب بن جانا دوسروں کو آسودہ دے کے خود دکھی ہو جانا کیسے کیسے دکھ پالے ہوئے ہیں ہم نے وہ کسی نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو محبت کے لیے وقت نہیں ہے پتہ نہیں لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے لے آتے ہیں اس دل کی دنیا کو صاف کرو یہ صاف ہو گیا تو سب کچھ صاف ہو گیا رومی بولے دل بدستاور کے حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است کعبہ بن گاہی خلیل اتھر است دل گزر گاہی جلیل اکبر است کہا دل کو کعبو میں کرلو یہی حج اکبر ہے ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے کہا کیوں کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے یہ اگر ٹھیک ہو گیا یہ سبر گیا یہ سبر گیا تو پورا مند سبر گیا پورا بدن سبر گیا زندگی سبر گئی ہم ساری زندگی گزارتے ہیں لیکن اپنے اندر کو نہیں سبر گئے کپڑے بھی اس کی کریز بھی خراب نہیں ہونے دیتے بالوں کا سٹائل بھی خراب نہیں ہونے دیتے مل مل کے بدن کو دھوتی ہیں ایک دن میں کتنی مرتبہ اپنا چہرہ صاف کرتے ہیں ہمام پہ بیٹھتے ہیں تو ہم ایک ایک چیز پہ نظر رکھتے ہیں کہ کوئی ایک معمولی سا بال بھی ٹڑا نہ رہ جائے لیکن کبھی دیکھا کہ اندر کتنی غلاستیں پڑی ہیں حسد ہے حقد ہے کینے ہیں نفرتیں ہیں کتنے دھیر ہیں دل کی گلیوں میں اور دل کتنا اجڑا ہوا ہے اور اندر کی غلاستیں ہمارے ذہنوں میں ہماری سوچوں میں ہمارے خیالوں میں رچ جاتی ہیں اور یہ میرا معاشرہ ایک عجیب سا معاشرہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر کہانی چھیڑوں تو صفا صفت صدیق ہے حضرت ابو بکر صدیق کا قلب اتنا صاف تھا کہ صوفی کا آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے یہ صفا ہے یہ اندر کی پاکیزگی ہے اندر کی تہارت ہے اندر کا اجالہ ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر کسرت سوم و سلات کی وجہ سے تمہارے اندر افضل نہیں ہے بلکہ ایک شیعہ ہے جو اس کے سینے میں رکھی گئی ہے تو اپنے اندر کی جب ہم پاکیزگی کا سامان کریں گے اندر اتریں گے من کی پوری کائنات اس میں ہے ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ دل کائناتیں صغیر ہے پوری کائنات کو سمٹیں تو دل بنتا ہے دل کو پھیلائیں تو کائنات بنتا ہے یہ بہت بڑی کائنات ہے بہت بہت چھوٹا سا ہے لیکن وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو سب کچھ اس دل میں ہے اقبال نے کہا تھا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے یہ دل بہت بڑی کائنات ہے اس کا سور جانا سور جانا ہے میرے حضور نے رشاد فرمایا اَلَا أَنَّ فِي الْجَسَدِ الْمُدْغَ اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ قُلْهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ قُلْهُ اَلَا وَحِيَ الْقَلْبِ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے تو یہ دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے موسم اچھا تھا روت سوانی تھی اور ساون کے نچڑتے بادل تھے آپ نے کہا دو منٹ کے لئے آئے نا ذرا تو میں نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا جی نہیں چاہے گا تو ٹانگیں حرکت نہیں کریں گے آپ نے کہا جناب آسمان کے کشاؤں سے سجا ہے کوسے کذا کی رنگینیاں ہیں دھنگ کی شوخیاں ہیں ذرا نظر تو اٹھائیے میں نے کہا جی نہیں چاہ رہا جی نہیں چاہے گا تو نظر نہیں اٹھے گے آپ نے کہا انواع اقسام کے کھانے ہیں ہم نے بڑی محبت سے بہت کچھ آپ کے لئے تیار کیا میں نے کہا جی نہیں چاہ رہا جی نہیں چاہے گا تو لب جنبش نہیں کریں گے آپ کی سماتیں بچی تھی جناب بولی ہم سننے کے لئے بیٹھیں تو میں نے کہا جی نہیں چاہ رہا جی نہیں چاہے گا تو زبان جنبش نہیں کریں گے جناب میرے قدم تب چلتے ہیں جب دل چاہتا ہے زبان تب بولتی ہے جب دل چاہتا ہے آنکھ ادھر اٹھتی ہے جدھر دل چاہتا ہے ہاتھ وہ کرتے ہیں جو دل چاہتا ہے تو پھر سارے آزا دل کے تابعے ہوئے کیا اچھا ہو کہ دل رب کے تابعے ہو آزا وہ کرتے ہیں جو دل چاہتا ہے اور دل وہ چاہے جو دل کا مالک چاہے یہ تو رب نے بنایا ہی اپنے لئے ہے یہ تو عرش اللہ ہے یہ اللہ کا عرش ہے اس دل میں غیر کو نہ سمانے دینا آپ مجھے بلائیں اور میرے بیٹھنے کے لئے جگہ ہی اچھی نہ ہو وہاں غلاستیں بکری ہوئی ہوں تو میں بیٹھ پاؤں گا میں آپ کو بلاؤں اپنا مہمان بناوں لیکن جہاں آپ کی چارپائی رکھوں وہاں غلاستیں بکری ہوئی ہوں تو آپ ہزار محبت کے باوجود کہیں گے یہ کیا سلیقہ ہے یہ کیا طریقہ ہے مجھے بولایا ہے تو جگہ تو سوار لیتے جہاں مجھے بٹھانا ہے یار حسد حقد بغز کینے اور نفرت ان کے دھیر دل میں پڑے ہو اور کہا جائے کہ اس دل میں رب بھی ہو میاں پہلے دل کو صاف تو کرو دل کی صفائی تو کرو عشقوں کا چھڑکاؤ تو کرو پھر دل میں یادِ الہی کی دھونی تو رماؤ پھر دل کی دھرتی صاف ہو جائے تو پھر بولو نا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی تو اگر دل میں کورے پڑے ہوں گے اتنا کچھ پڑا ہوگا تو کبھی بھی محبوب جلوہ گر نہیں ہوگا تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس کی صفائی کرنا اس کی پاکیزگی اس کی طہارت کا سامان کرنا تو یہ صفت صدیق ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق کا وصف ہے کہ ان کا دل مصفہ تھا ان کا دل مزکہ تھا اور ان کے دل کی صفائی سے ہی جو ہے وہ تصوف کے رنگ بکھرتے ہیں اور انوار پھیلتے ہیں تو ہمیں بہت ساری توجہ اپنے اندر اتر کے کرنی چاہیے اور اگر ہم اپنے قلب کو اپنے دل کو صاف نہ کر سکے تو پھر ہواوں میں بھی اڑیں چرخ میں بھی جھولیں